فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز وی وی پی ایٹی یعنی یہ ووٹر ویریفائی بل پیپر آڈٹ ٹریل جی ہاں دوستو یہ ایک پروسس ہے جو کی ہو سکتا ہے ہم کو آنے والے انڈیا کے سارے الیکشنز میں دیکھنے کو ملے ابھی الیکشن کمیشن کا حال میں فیصلہ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے گجرات الیکشنز میں وی وی پی ایٹی کا یوز ہوگا تو کس طریقے سے وی وی پی ایٹی مشین کام کرتی ہے کیا ایک ووٹر واقعی اس مشین کے ذریعے ویریفائی کر سکتا ہے کہ اس کا ووٹ ہنڈرٹ پرسن اسی پارٹی کو گیا ہے جس کو ووٹ اس نے دیا ہے کیا اس میں ہیکنگ نہیں ہو سکتی ہے تو کس طریقے سے کام کرتا ہے اس سارا پروسس یہ وی وی پی ایٹی مشین اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کا آگے دیکھتے رہی ہے میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو یہ وی وی پی ایٹی یعنی کہ ووٹر ویریفائی بل پیپل آرڈٹ ٹریل یہ ایک نیا سسٹم نہیں ہے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے چار سال پہلے دوہزار تیرہ میں اس کا پہلی بار یوز انڈیا میں ہوا تھا ناغالینڈ کے الیکشنز میں تو اس کے بعد سے بھی کئی الیکشنز میں کہیں کہیں کنی کنی پولنگ بوتز پہ ہم اس کا یوز کر چکے ہیں لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں سے آپ نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو کافی دھوا دھان گھما سان ہوتا ہے الیکشن پارٹیز کے بیچ میں تو جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اگر وہ جیت جاتی ہے تو سارے اپوزیشن والے اس پہ چلانے لگ جاتے ہیں کہ بھئیہ یہ تو کچھ کرپٹ ماملہ ہے ای وی ایم ہیکنگ ہوئی ہے ووڈنگ میں گڑھ بڑی ہوئی ہے دنیا بھر کے ایکوزیشنز ہوتے ہیں تو اسی انھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر حالانکہ الیکشن کمیشن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ اس کی ای وی ایم مشین ہیک نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ ٹیمپر پروف ہو لیکن انھی سب شکایتوں کے چلتے یہ الیکشن کمیشن اب یہ پروسس لے کر آئی ہے وی وی پی ای ٹی اور یہ پروپوس کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سارے الیکشنز میں اس کا یوز ہونا چاہیے کس طریقے سے کام کرتی ہے دوستو اس کو جاننے کے لیے میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی گرنٹلی ہمارا جو الیکشن پروسس ہے اس میں کیا یوز ہوتا ہے آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگے کہ اب ہم ایک الیکٹرونک ووٹنگ مشین یوز کرتے ہیں جس کو عام بھاشا میں ہم ای وی ایم کہتے ہیں اس سے پہلے ہم تھپا لگاتے تھے تو بیلٹ پیپر آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا جس میں ایک پیپر دیا جاتا تھا اس میں سارے جو الیکشن پارٹیز ہوتی تھیں ان میں سیمبل کے ساتھ ساتھ ان کے نام لکھے ہوتے تھے امیدوار کا نام لکھا ہوتا تھا اور ہم اس پہ لگاتے تھے تھپا اب کیونکہ اس میں مینول پروسس تھا کاؤنٹنگ میں بہت ساری دکتیں تھیں تو آگے ٹیکنالوجی امپروف ہوئی تو یہ بیلٹ مشین یعنی کہ ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین آئی جس میں الیکٹرونک طریقے سے ووٹ دیا جاتا تھا بٹن دبا کے اب بھی دیا جاتا ہے اور پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے الیکٹرونک طریقے سے ایک وی وی پی ایٹی مشین کیا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرے گی جس سے ایک ووٹر کو تسلیح ہو کہ بھائی جس کو میں نے ووٹ دیا اسی کو گیا یا نہیں دوستو وی وی پی ایٹی مشین جیسے کہ اس کے نام میں ہی ہے کہ ووٹر ویریفائیبل پیپر آڈٹ ٹریل تو اس میں ہوتی ہے ایک سکرین اس سکرین میں آپ کو کمپیوٹر ڈسپلی نہیں دیکھتا اس سکرین میں ایک ٹرانسپیرنٹ ڈسپلی ہوتا ہے گلاس گلاس کے دوسری طرف ہم کو دیکھتا ہے ایک پیپر جو کی پرنٹ ہو کے آتا ہے جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو دوستو ابھی تک کہ ہمارے ووٹنگ پروسس میں دو مشین ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے بیلٹ یونٹ جس کو ہم ای وی ایم بھی کہتے ہیں الیٹرونک ووٹنگ مشین جو کی کنیکٹڈ ہوتی ہے سی ایو سے کنٹرول یونٹ سے یہ کنٹرول یونٹ کا جو ایکسس ہوتا ہے وہ پولنگ بوٹ ایجنٹ کے پاس ہوتا ہے جب ایک ووٹر ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے تو پولنگ بوٹ ایجنٹ اس کو مارک کر کے اس کے ہاتھ پر سیائی وغیرہ لگا کے اس کا آئی ڈی چیک کر کے اس کو ای وی ایم کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ بے ووٹ دو جب ووٹر ووٹ دینے کے لیے ای وی ایم کے پاس جاتا ہے تو کنٹرول یونٹ پر ایک 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 سٹارٹ کا بٹن ہوتا ہے جس سے کہ ای وی ایم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے یہ ایکٹیویٹ کون کرتا ہے یہ پولنگ بوٹ ایجنٹ کرتا ہے ون ٹائم ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے کہ EVM one time input لے پاتی ہے vote کا اب جب VVPAT کا use ہوگا تو کیا ہوگا VVPAT ایک machine ہے جو کی directly اقتار کے ذریعے connected ہوگی BU سے EVM machine سے اور control unit سے voter آئے گا اپنا ID وغیرہ چیک کرانے کے بعد اپنے آپ کو mark کروانے کے بعد وہ voting machine کے پاس vote دینے کے لیے جائے گا جب button دبائے گا EVM پہ جس party کو بھی اس کو vote دینا ہے تو اس کا جو log ہوگا جو بھی record entry EVM میں ہوگی وہ same record entry پاس ہوگی VVPAT machine میں بھی اس کے اندر ہوتا ہے ایک printer اس printer میں ایک slip print ہوگی وہ print out آپ کو نہیں ملے گا لیکن اسی machine کے اندر slip رہے گی لیکن وہ slip ایک transparent display کے ذریعے ہم کو دیکھ بھی پائے گی تو یہ کوئی computer screen نہیں ہے computer display نہیں ہے بلکہ یہ transparent display ہے ایک R-part دیکھنے والا display ہے جس کے ذریعے آپ اس printed slip کو دیکھ پائیں گے آپ صرف 7 second ہوں گے آپ کے پاس print slip کو دیکھنے کے لیے اس کے بعد وہ جو 7 second کے بعد وہ جو print slip ہے وہ automatically ایک mark ہوکے ایک طریقے سے کٹنے کے بعد اسی machine میں internally وہ save ہو جائے گی اس کے اندر ایک machine کے اندر VVPAT machine کے اندر ایک unit ہوگا جس کے اندر یہ ساری کے ساری slip print ہوکے کٹ کٹ کے اس میں record میں save ہوتی رہیں گی اب بعد میں جب کبھی بھی ان کو verify کرنا ہوگا کہ جو بھی log ہمارے EVM میں ہیں وہ سارے کے سارے log match کر رہے ہیں یا نہیں ان printed slip کے ساتھ تو audit purpose کے لیے ان ساری printed slips کو save کر کے رکھا جائے گا یہی وجہ ہے اس سارے process کو ایک paper کے ذریعے کرنا تو کسی computer میں اس کی entry نہیں ہو رہی ہے بلکہ actual physically اس کے records بن رہے ہیں ان printed paper slips کے اندر اور ان logs کے اندر جو کی electronically generate ہو رہے ہیں تو دوستو یہ تھا سارے کا سارا سیناریو میں بلکل VVPAT کو support کرتا ہوں کیونکہ اب تک کا جو ہمارا EVM process تھا کہیں نہ کہیں سننے دیکھنے یوز کرنے میں ہر طریقے سے ادھورہ لگتا ہے کہ جو ہم نے button دبایا کہیں نہ کہیں display mom کو دکھنا تو چاہیے کہ وہاں پہ vote گیا ہے نہیں گیا ابھی تک تو 32 جل جاتی تھی کھڑاک سے آواز آتی تھی اب کم سے کم VVPAT کے ذریعے ایک voter کو تسلی ہوگی کہ جہاں پر جس party کے اوپر اس نے button دبایا ہے اسی party کو vote گیا ہے یا نہیں تو بہت بلکل سپورٹ کرتا ہوں اس VVPAT process کو ہر election میں اس کا use ہونا چاہیے دوستو یہ تو تھا سارے کا سارے سیناریو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا آپ کو اس سے تھوڑی بہت جانکاری ملی ہوگی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو like اور subscribe نہیں کیا تو like بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیئے کیونکہ میں اس طریقے کے ویڈیوز جوابی بابا چینل پر آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں جو کی awesome knowledge ویڈیوز ہوتے ہیں روز آپ کو کچھ نہ کچھ جانکاری کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے خوش رہیے شکریہ